آپ کو جائے اللہ کے درجات کس چیز پہ ہیں آپ کہو گے کہ تقویٰ پہ نہیں عبادت پہ نہیں روزی پہ نہیں ہی کس چیز پہ ہے اللہ کس کو معزز کرتا ہے وَنَرْفَعُ دَرَاجَاتُم مِّنْ نَشَاءُ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں وَفَوْقَ كُلِّ سِي عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا آپ کا خیال ہے یہ خدا آپ سے جہالت کے ذریعے محبت طلب کرے گا یہ جو آپ کا اللہ بنا ہوا اوپر جو بھی ہے جس کو آپ مان رہے ہو جس پہ بلائن فیر یہ آپ سے احمقانہ فیر کی توقع کرے گا یہ ہے وہ آپ کا خدا یہ وہ خدا نہیں ہے it's a totality of knowledgeability اور بلکیو بڑا عزاز بخش اس نے کہا اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهُ بِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا یہ جو پڑے لکھی لوگ ہیں نا دانشور اللہ کہتا ہے یہ میرے لباس کے تلے میرے لبادے کے تلے ہیں میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں اب آپ نے کوئی خدا انسان کے کہا یہ خوف شوف چھوڑو یہ پاگل بن چھوڑو تقوی صرف مطلب یہ ہے کہ اعتدار رکھو نہ ایکسیسیو حیبر سے آپ کو بتا گناہ کا ذکر ہی نہیں ہے اللہ کے ہاں اس طرح ایک بہت بڑی فیصلہ کن آیت ہے قرآن پاک میں وہ گناہ کی تفصیل دیتا ہے گناہ خاتین و حضرات یہ ذرا اچھی طرح یاد رکھنا کہ گناہ اصراف ہے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی مردوں کو عورتوں کو صلاحیتیں دیتی ہیں بھائی یہ شیف پیسے جائے دنیا سے نکلنے کے لیے یہ رہداری دینی پڑے گی اس کوالٹیسی کام لینا پڑے گا یہ بدن سمار کے رکھنا پڑے گا اس کو اقزاست نہ کرنا اپنے خسارے کو مرتب نہ کرنا آپ کو یاد ہے جب ہمارا دادے کا دادا لکر دادا حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام در فردوس پہ آدم کے لیے مہر خروج تو جب نکلتے ہوئے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام اللہ میں بڑا مزے کا رشتہ تھا خود ہی سمارا پھر خود ہی بدلہ پھر جب یہ خطاواتا ہو گئی تو پھر بڑا روئے آدم آپ کو بتا کیوں روئے جیسے باپ کو یاد کر ڈر کی نہیں روئے محبت اللہ کی یاد آتی جنت یاد آتی تھی اس نے سلوک یاد آتا تھا وہ چمکتی ہوئی خوبصورت جلا یاد آتی تھی وہ بادلوں کے ساہے یاد آتے تھے وہ قرار واقعی تمکینی کلب یاد آتی تھی وہ استراب کا نہ ہونا یاد آتا تھا وہ غوہ و بلا کا جانا یاد آتا تھا کیا صورت حال تھی اس میں جنت کی اشیاء کا تعلق نہیں تھا سب سے بڑی محبت ان کو اللہ کی ذات سے تھی اور وہ محبت کا چھن جانا گیا تھا تُو نمیدانی حنوز شاوک بے میردز وصل تجھے نہیں پتا کہ وسال سے محبت مر جاتی ہے اکبال کہتا ہے تُو نمیدانی حنوز شاوک بے میردز وصل تجھے نہیں پتا کہ محبت وسال سے مر جاتی ہے اگر کسی سے محبت ہونا تو پھر سوختنی ناتمام ہر وقت جلنا پڑتا ہے ہر وقت کی جلنوں کو محبت کہتے ہیں یہ جو دوسرے تیسرے دن پوری ہو جائے ہیں انگیجمنٹ اور شادی سے اس کو محبت ہی سمجھا جاتا ہے یہ وسال والے کسی محبت کا تُو نمیدانی حنوز شاوک بے میردز وصل چیست حیات دوام مستقل حیات کیا ہے مکمل محبت کی زندگی کیا ہے سوختن ناتمام نیم نیم جلنا آدھا آدھا جلنا دکھ سے یاد سے محبت سے جلنا آپ کو بتا ہے کہ محبت کا امتحان کیا ہے ایسے تو آپ سب کی نزدی کو اٹھ پٹھانگنا ذریعات ہوں گے مگر مگر میرا خیال ہی ہے کہ سب سے بڑا محبت کا امتحان جدائی ہے اگر کسی کو دیکھنا ہونا مجھے کس سے زیادہ محبت ہے تو اس کو تنہائی چاہیے جدائی چاہیے پھر جو زیادہ یاد ہے وہی اسی سے محبت ہے یہ یہ ایک ٹیسٹ ہے یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہو کہ کس سے محبت ہے ہاں اگر یدائی میں کسی کے پیسے یاد آتے ہوں تو پیسوں سے محبت ہے پھر وہ اس سے محبت نہیں ہے تو خاتین حضرات دیکھونا علمیہ کیا کہتا ہے کہ دکھو کُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ آسْتَفُ وَلَا أَنفُسِهِمْ میں کہتا ہوں اسراف نہ کرو اے ظالموں بڑی دنیا پڑی ہے یہ ستر سال زندگی کوئی زندگی نہیں ہے بلینز این ٹریلین جیئرز اف گیلیکس لائف از ہیڈ اور خدا کا خوف کرو اللہ کہتا ہے خوف اس کو کہتے ہیں حیاتِ عبدی کی حصول سے محبت کرو اپنی ہستی کی زندگی سے با خدا مجھے یقین ہے باتا ہے کہ اگر انسان کو کہا جائے ایک بلین سال عمر لے لو مگر ہوگی جہنم کی تو آپ سارے رازی ہو جاؤ کیونکہ آپ کو زندہ رہنا سب سے بڑی ویلیو ہے زندگی کی I want to live مجھے تو کوئی آسرہ نہیں دیتا جو بے وکوف سا ازدان اٹھتا ہے مر گئے خاک ہو گئے مٹی ہو گئے کیڑے پڑ گئے دانچے رہے گئے بھائی میں نے ان سے کیا دینا ہے اور جناب علی کرم اللہ واجو کے پاس ایک شخص آنا بڑی مزے کی بات تو اس نے کی اس نے کہا لی میں نہیں مانتا اللہ شل اللہ کو اس کا دام آن ہم پھر بھی فائدے میں انہوں نے کہا وہ کیسے امیان اگر اللہ نکلا ہے تیرا تو میرا آگار کو جائے گا اگر ہمارا نہ بھی نکلا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہم تو ماننیں گے ہمیں تو ڈبل آج ہے وہ یہ حساب ہے کہ ہمیں کوئی پرامس دے ہی نہیں رہا ایک اللہ کی ذات ہمیں پرامس دے رہے یہ جو پچھلے لوگ تھے نا